کشمیر لڈا آج کے ڈیٹ میں جب ہم نے ڈاٹا کریک کیا ہے تو جمعوں میں چھے ایورسٹیز ہیں اور کشمیر میں پانچ ایورسٹیز ہیں یعنی دو ریجن کے بیٹ میں گیارہ ایورسٹیز آج کے ڈیٹ میں کام کر رہے ہیں جبکہ ہمارا لڈا جو ایک ڈیویجن جس کو ایروپ ایک پارٹ مانتے ہیں اور ایرے کیس ہم سب سے بڑا ہے وہاں پہ ایک ایورسٹی بھی نہیں ہے رہا سٹوڈنس جو ہیں ہمارے اس آج کے ڈیٹ میں لے اور کرگل سے ہزاروں کے دیدار میں اس وقت پورے ہندوستان کے الگ ایورسٹیز میں اس وقت زیر تعلیم ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ فیسلیٹیز ان کو ایویلیبول اس وقت ہمارے اپنے ڈسٹک میں چاہے لے میں ہو یا کرگل میں ہو وہ ایویلیبول نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہر کونے کونے میں ہندوستان کیوں کو جانا پڑتا ہے یہ تو ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے آج کے ڈیٹ میں ایڈیوکیشن تو ہم یہ مانکے چاہتے ہیں کہ ایورسٹی ہونا اب لازمی ہے کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے لیمیٹڈ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہائر ایڈیوکیشن کے لئے آگے جاتے ہیں لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سٹوڈنٹس ہمارے لے اور کرگل کے مختلف کالوجیز سے گریوشن کمپیر کرنے کے بعد نکل رہے ہیں تو کیا وہ فیسلیٹی سرکار کو نہیں دینا چاہیے ہم سمجھتے ہیں دینا چاہیے تو یہ ایک ایک مومنٹ ابھی بن گیا ہے ہمارے سٹوڈنٹس چاہے وہ سردنگر میں ہو کرگل میں آپ نے سیموک میں ہمارے ریلیجیس آرزنیزیشن کو بھی اس میں انوال کیا آپ لوگوں نے ہارم ڈیس ٹریک بھی کیا اس کو لے کے تو بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں نے اس پانسر کو بھی اس میں انوال کیا تو ہم اس کے لئے آپ کے بہت مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ ایک مومنٹ ہے ہم سب کا ایک مومنٹ کی طرح سے ہم نے اس کو چلا رہا ہے نہ کی کسی الگ الگرپ میں اس کو چلا رہا ہے تو اس لئے ہمیں امید انشاءاللہ کیونکہ ہم نے یہ پوائنٹ گورنر شاہ کے سامنے ہر جگہ رکھا ہے تو دے آر ڈیفنیڈی کنسیڈرنگ کی لڈاپ کو یونیورسٹی ملنا چاہیے ہر کسی کے ابھی ہر جگہ سے ہمیں فون آتائیں ایڈیا ایڈیائی پریس مولنے طرف سے کہ یونیورسٹی ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے مدب یہ پوائنٹ آپ کافی حد تک اوپر پڑ گیا ہے کہ واقعی لڈاپ کو یونیورسٹی ہونا چاہیے جس کے لئے ہم جو ہمارے سٹوڈنس چاہیے یونین جمعوں میں ہو دلی میں ہو سنگر میں ہو چندگر میں ہو ان کے بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو کلیکٹیوری یونیورسٹی فرن اداپ کے نام سے انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہو اور انہوں نے ہر جگہ اس کو آپ پہنچایا ہے تو آپ گورنمنٹ جو ہے اس پر سوچنے پر مجبور ہے آج کے لیڈ میں کہ بھائی آپ ہم کو اداپ میں یونیورسٹی کنسیڈر کرنا چاہیے اور میں ہاں سوال کی یونیورسٹی наз jailyt جو ہے بے شک یونیورسٹی جس اوقت یہاں پہ یونیورسٹی کیمپس کھولا گیا preventing یہ ہئے میں نے تو جمعوں میں کاکٹر کررہ میں کہا تھا کیا یونیورسٹی بے شک گہر سرنٹرل یونیورسٹی لے میں بھی ہونا چاہیے مونا چاہیے و کلگر میں بھی ہونا چاہیے جب آپ جمعوں میں چھے یونیورسٹی دے سکتے ہیں جب آپ کشہیر میں پانچ یونیورسٹی ہو سکتے ہیں کیا لے اور کرگل میں آپ دو یونیورسٹی دن ہو سکتے ہیں تو ہمارا دیمان یہ ہے کہ ہمارا دیمان یہ ہے انشاءاللہ ابھی ہم بعد میں اس پر ریزویشن بلائیں گے ہمارا دیمان یہ ہے کہ جو ہمارے دو یونیورسٹی کیمپس ہیں لے اور کرگل ان کو اب فون فلیج یونیورسٹی قدر جائے لے اگر ہم دوسرے سینس میں دیکھیں ابھی ہمارے زاکر صاحبوں نے کہا حد کیا آپ ریزو دیکھیں ہم کرگل میں یونیورسٹی کیوں مانگتے ہیں کرگل میں ہم اسے یونیورسٹی مانگتے ہیں 咱ر 2019ลوکیٹڈ ہے 250.000 کلومیٹر 20.000.30 کلومیٹر 2.000.30 کلومیٹر کرگل میں آئے تو زنسگار کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اور لے کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں سینستانکار کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں ہمیں کوئی رسٹرکشن謀 نہیں کیونکہ ہمارے بچے جا کر ہوا پر شکریہ. اس لئے ایک تو ہمارا یہ ہے کہ یہ سنٹرلی لوکیٹڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کا اپنا ماننا ہے کہ آج کے دیل میں جتنے بھی یونیورسٹی کیمپس ہیں اس میں جو سب سے اعلی ہے اس لئے جو فولی فننشنل یونیورسٹی کیمپس جہاں پر اچھا خاصا رول ہے وہ ہے ہمارے کریل کے یونیورسٹی کیمپس. یہ ہمارے جو وائس چانٹرے ساتھ یہاں پر آئے تو وہ ہوں نے ایکسپ کیا تھا کہ یہ جو کیمپس ہے آپ کا اس وقت جتنے بھی ہمارے یونیورسٹی کیمپس ہیں سب سے نمبر ون پر نہیں ہے اس لئے اس لئے اس کو بھی متنظر بکھا جائے اس کو بھی کنسلل کر کے اسے کشمیر کرگل کے کیمپس سے اس لئے فول یونیورسٹی دیا جائے نمبر ون ہمارا یہ ہے کہ آپ دونوں ڈسٹرس میں یونیورسٹی دیجئے نہیں تو کرگل میں یونیورسٹی آپ کسی بھی فرد میں دے دیجئے تاکہ یہاں کے جو اپروپ خود آپ اس میں ڈاٹا دے سکتے ہیں کہ کتنے پچھیں جو ہیں ترگیل کے فالنگ سے باہر نکلتے ہیں گریزویشن اور پلس یونیورسٹی کیمپس آپ کا ترگیل یونیورسٹی کیمپس میں کیا روح ہے یا لیک یونیورسٹی کیمپس میں کیا روح ہے تو یہ ہمارا مان کے چلنا ہے کانسل کا اور ہم نے یہ بات یونیورسٹی کے جو رائز چانسلر سے ہم نے بھر خود جا کے پرسنلی یونیورسٹی کے بات چانسل سے امتو کرنے جا کے ان سے یونیورسٹی میں ملا ان کو دعوت دیا اور وہ یہاں آئے یہاں دو جن پیر کے ہمارے کافی مسئلے وہ حل کر کے گئے اور یونیورسٹی کمپس کے یونیورسٹی کا جو کی سلسلے میں کانسل میں جو کرنا تھا ہم نے گورنر تک اس بات کو پہنچایا ہے اور اس کو ایک مومن کے شکل میں چاہے جتنے بھی ہمارے ریلیسس ارگنیزیشن کانسل ہے سٹوڈن یونیون سے سب کو مل کے ایک مومن کے طرف سے ہم نے اس کو چلانا ہوگا اور آج ہم انشاءاللہ اس میں ایک ریلیسلوشن بھی اپنی طرف سے لائیں گے اور اس کو جہاں تک پہنچانا پڑے یا جہاں جانا پڑے یہاں ابھی ہمارے کچھ ہمارے کچھ ہمارے کانسلر صاحب نے ایک تجویز بھی رکھا کہ اس میں ایک کمیٹی فریم ہونا چاہیے یا دراف کمیٹی فریم ہونا چاہیے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تھروڑی میں اس پہ اپنے ایک کپ پانسل میں ڈسکس کروں گا کرنے کے بعد جو ہمارے سے پروپلے لگتا ہے آپ کا ہم ایک کمیٹی چاہے بنائیں یا دراف کمیٹی بنائیں وہ بنانے کے بعد ہم آپ کو انفرام کریں گے اور اس مومن کو ہمیں ایک جہاں بھی لینا پڑے ایون سٹیل ایمینسٹریشن گورنر ایمینسٹریشن یا سنٹرل ایمیہ منسٹری چاہیے تک بھی لینا پڑے ہم اس مومن کو آگے بڑھائیں گے یہ ہمارا آپ کے ساتھ کمیلمنٹ ہے باقی میں لاس میں ایک پار پھر سیموک کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا ان کے جو آفیس بیالر ہیں ان کا بہت مسئول ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس مومن میں سب کو آگے لائے اس کو آپ نے اپنے اپنے پولیٹکس رکھا یا آبا اور بھی باقی سیدنس آبا اور اکیس کو ایک مومن کا شیئر دیا ہے اور ہمیں امید میں آپ اس کو آگے بڑھائیں گے